اسلام علیکم ویورٹس میں آج تھوڑا اپسٹ ہوں تھوڑا اداس ہوں اور وجہ اس کی ہے وہ فیصلہ جو پرویز مشرف صاحب کے بارے میں آیا ہے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں میرا کوئی ان کے ساتھ کو لینا دینا کوئی ان کی گورنمنٹ کے ساتھ یا کوئی میرا معاملہ زندگی میں لی رہا لیکن اس کے باوجود مجھے ایک عجیب طرح کی قیفیت محسوس ہو رہی ہے خوارے بہت سے دانشوری ہے وہ بڑا آئین 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 کرتے ہیں جب وہ تو مجھے پتا ہے میں نے آج کہا بھی یہ ایک پروگرام ہے کہ میرے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ آئین محترم مقدس نہیں مقدس صرف الہامی کتابیں ہوتی ہیں الہامی کلام ہوتا ہے مقدس چکا مقدس نہیں بندوں کا بنایا ہوا کیا مقدس ہونا قابل احترام چیز ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں لیکن اچھا ایک اور پہلو ہے اس کا کہ ایک تو اس کو ایک لائر کانوندان بیرسٹر دیکھتا ہے اچھا وہ کنڈیشنڈ ہوتے ہیں وہ بہت نسابی کتابی عصابی ان کی تربیت ہوتی ہے پروفیشنلز ہیں نا انہوں نے اپنے پیرامیٹرز کے اندر آئے کے بات کرنی ہوتی ہم چونکہ ذرا عوارہ طریقے سے سوچتے ہیں تو ان کی رائے کا احترام جو میں جانتا ہوں کہ آئین کا احترام کیا جانا چاہیے دوسری قسم کے لوگ ہیں جو مثالیت پسند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ یوں ہو جائے اور جب تک بیج نہیں ڈالو گے پودا نہیں اگے گا کدھر پر رہا آپ کانٹے کاش کرو گے تو کانٹے اگیں گے تمہ لگاؤ گے تو زہریلا تمہ کڑبا پیدا ہوگا تو وہ مثالیت پسند ہی ہے اچھا میں خود مثالیت پسند آدمی ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو عرص کر دوں آئین قابل صد احترام دستاویز لیکن کیا وہ آئین ہر اس بات کا خود احترام کر رہا ہے یا اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس کا تعلق عمام کی فلحہ و محبود سے یہ روٹی کپڑا مکان یہ سوائے ایک سیاست دان کے فضول نہ رہ گیا اور تھا کیا بہتر سال ہو گئے پھر روزگاری جہالت غربت تعلیم نہیں علاج نہیں سیت نہیں اس کو انشور کر لیں پہلے پھر آرٹیکل سکس کا بھی بالکل بالکل کریں گزارش صرف میری اتنی ہے میں بہت مختصر اس پہ بات کروں گا میں شیئر کر رہا ہوں میں کوئی بات فلسفہ نہیں بیان کر رہا جیسے میرے نزیق پروفیشنلز بھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہے کومن سینس کی بات ہے بھائی اور ایک کوئی سمجھا رہی ہے آئین ٹھیک ہے ایک دستاویز جس پہ کنسنسز ہوتا ہے پورے ملکہ لیکن ایک بات میں ارز کر دوں یہ خوشوں خوابوں دلیلوں وکیلوں عدالتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا جب تک اس ملکہ سیاستدان غیر ذمہ دار ناہل انتہا درجہ کا کرپٹ اور منافق رہے گا جب تک اس کے کردار میں بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہمارے سیاستدان کے کردار میں جوہری تبدیلی نہیں آئے گی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا آپ خوابوں اور سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہو گئے آسان ترین کام تو ان سے ہوتے نہیں یہ میں نے پہلے عرص کیا جیسے روٹی کپڑا مکان تم لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ان کے حقوق بورے کرنے کی اگر سٹرگل کرو یہ جتنا عربوں کھربوں روپے کی لوٹ مارے دے دو دو قوڑی کے سرکاری ملازم ان کی عربوں کی اجیدات دیں اور لوٹ مار کا سامان نکلتا ہے ان رئیسانی یہ پتہ نہیں کیا تھا بلوچستان کا سب بنیاد نے دیکھا پھر یہ وہ کراچی کا پسلے دنوں کو پتہ نہیں قائم خانی ہے اندازہ لگائیں کہ اگر یہ عربوں کی لوٹ مار کرتے ہیں ordinary government functionary تو politicians پھر کیا نہیں کرتے ہوں گئے تو جب تک یہ طبقہ یہ طبقہ بیسیکلی political elite جسے کہتے ہیں آپ یہ elite تو نہیں ہے دھیٹ قسم کے لوگ ہیں political اشرافیت جب تک یہاں سے درست نہیں ہوتی جب تک اس کا کردار بہتر نہیں ہوتا تو یہ توقع کرنا کہ جی باقی اداریں observe کریں گے پھر آپ violation اور طرح کی کرو گے اور میں آپ کو ایک بات بتا ہوں دکھ مجھے بھی ہوتا ہے غصہ بھی چڑھتا ہے tension بھی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا لکھا آدمی traffic signal توڑتا ہوا جا رہا ہے تو جب آپ سارا کوئی توڑ تاڑ رہے ہو وہاں آدمی بچے رہا ہو اور تو کچھ نہیں توڑ سکتا وہ signal توڑ کے اپنا رانجہ پورا کر لے گا سو بنیادی طور پہ جو صورتحال اس ملک میں develop ہوئی ہے یا ہوتی رہی ہے اس کی ذمہ داری یہ گھر کے بڑے یہ گھر کے دانش ہوتے ہیں یہ stitchman مدبر سیاستدان تو کبھی کوئی adventureism نہ کرے جیسی حرکت نواز شریف نے کی تھی کہ بیامی چیف ہوا میں ہے بلنڈے بزار سے مگا کے پتہ نہیں پپس یا کیا ایک بندے ایک وہ پتہ نہیں engineering core کے تھے وہ صاحب کیا تھے جاودین بٹہ صاحب تو مجھے نہیں اعتراض اس کو proper طریقے سے کرو لیکن proper طریقے سے آپ نے کیونکہ زندگی میں کرنا ہی کچھ نہیں سو اس لیے یہ مجھے کوئی عجیب سا یہ لگا ہے اور اس میں یہ آئی بی ای ٹویٹ ان کی آئی ایس بی آر کے جو ہمارے دی جی ہیں کہ غم و غصہ اور استراب اور اس طرح کی ٹویٹ تو میں تو عام ordinary civilian ہوں مجھے خود غم ہے غصہ تو نہیں غصہ کس بات کا غم مجھے بھی ہے مسترب میں بھی ہوں کہ کس آدمی کو کیسی آپ سزا سبحان اللہ سبسکلی آئی ایم اپسٹ تو اس لیے آج کی پروگرام میں شاید آپ کو بنا بات کوئی اتنی بنتی جشتی نظر نہ آئے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں تھانکیو بری مچ